مہنگائی کے خلاف لوگ مارچ پیپلز پارٹی نے بنا لیا مکمل روٹ لیند عوامی مارچ 27 فروری سے کراچری سے شروع ہوگا کافلہ دس دن میں 34 شہروں سے ہوتا ہوا اسلام آباد پہنچے گا پیٹوریم اسنوہ کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کا سنامی ٹرانسپورٹرز نے بھی کرایوں میں اضافے کی ٹھانی رہیم یار خان میں گوڈ ایکسپورٹرز نے کرایوں میں ہوسٹ ربا اضافہ کر دیا تیس ٹن وزنی گاڑی کے کرایوں میں پندرہ ہزار تک اضافہ کوئٹا کا کرایا دس ہزار بڑھ گیا ملتان کے کرایے میں چھ ہزار روپے کا اضافہ کراچی کا کرایا دس ہزار روپے بڑھ گیا روپے پنڈی کا کرایا پندرہ ہزار اضافے کے ساتھ ایک لاکھ ہو گیا نئی گاڑیوں کی ریجسٹریشن ٹرانسپور پر ویڈھولڈنگ ٹیکس سو پیصد اضافہ ہزار سی سی گاڑیوں کی ٹرانسپور پر ٹیکس پچاس ہزار سے ایک لاکھ کر دیا گیا دو ہزار سی سی تک گاڑیوں پر ٹیکس ایک لاکھ سے دو لاکھ جبکہ دو ہزار سی سی سے اوپر گاڑیوں پر ویڈھولڈنگ ٹیکس دو لاکھ سے بڑھ کر چار لاکھ روپے کر دیا گیا کرونا کے قاتل وار آج پھر دو افراد جان کی بازی گئے ہار بہاولپور اور مزفر گھڑ میں ایک ایک شخص لکمائی اچھل بن گیا چوبیس گھنٹوں کے دوران نوے کیسز ریپورٹ علاج مولجر کے لیے ہیلس کارڈ رقم کیسے استعمال ہوگی سہر کارڈ پر سرکاری ہسپتالوں کا شیئر کیا ہوگا پنجاب حکومت باحال فارمولا تینا کر سکی میکمہ خزانہ نے سرکاری ہسپتالوں کے شیئر پر تفصیل مانگ لی انشورنس کمپنی سے ملنے والے پرنس کے بعد حکومت اپنا شیئر کم کرے گی دوست کو قتل کرنے والا دوست اپنے انجام کو پہنچا بہاوتبور عدالت میں قتل کیس کی سمات ڈسٹرک سیشن جز چوتری امیر محمد نے قتل کیس کا پیسہ سنا دیا جرم ثابت ہونے پر سزائے موت ایک ملزم ادم شواہد کی بنا پر بری رحیم یار خان کے ساٹھ اکر رگبے پر پھلوں کے بادشاہ کی سلطنت عام کے درختوں پر بور نکلنا شروع ہو گئی ماہرین زراد کا فروری میں باغات کو مکمل پانی دینے کا مشکرہ بیماریوں کے حملے کی صورت میں محکمہ زراد سے رابطے کا مشکرہ ملتان نے بسلسلہ انصداد اگداکری مہم ریسکی آپریشن بھیق مانگتے کچھلا چنتے چھے بچوں کو حفاظتی تحویل میں لے لیا آٹھ سالہ حسنین آٹھ سالہ دریس دس سالہ آباز سات سالہ نومان گیارہ سالہ غلام نبی دس سالہ ابو وکر چائل پروٹیکشن بیورو سینٹر منتقل لواہکین کی تلاش جات ریکبری حدف پورا نہ کرنے پر ہوگی کارروائی کمیشن ملتان کے دبنگ احکامات سرکاری واجبات کی ریکبری کے لیے ڈیڈلائن دے دی ٹارگٹ پورا نہ کرنے والے افسران کی قانون دوئیاں واپس لے لی جائیں گی دیرہ غازی خان میں موسم بہار کی شجرکاری مہم کی تیاریاں شجرکاری مہم میں سترہ لاکھ سے زائد پودے اور درف لگائے جائیں گے ڈیپٹی کمیشنر زیشان جوید نے زیر صدارت اجراس میں احکامات دیئے گوہو نے خصوصی وزیراعظم موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلام خان کا دمدما کا دورہ چیرمن پی اچے ملتان ایجاز حسین جنجوا اور ایمین اے مخدوم زین حسین قریشی نے استقبال کیا کلین این گرین پاکستان مہم بارے بریفنگ دی شجرکاری مہم کے تحت پودے بھی لگائے لودرہ میں تارین ایڈکیشن فومڈیشن کی تقریب ہوئی صدر علی تارین کاجلے بھر کی چھ ہزار طالبات کو سینٹری اشیاء فرہن کرنے کا اعلان بولے ستاون سکول اور کالوجز کی طالبات کو ریزسٹن کیا جائے گا ماؤں اور بچیوں کو اداہی پروگرام دیں ڈسٹرک ہرڈپورٹر ہسپتال راجنپور میں لنگر خانہ بن گیا ڈیپٹی کمیشنر ادنان محمود عوان نے ڈیپٹی ڈائریکٹر سوشل ویل فیر تحمینا دلشاند کے ہمراہ لنگر خانے کا افتتاہ کیا روزانہ سو مریضوں اور ان کے لوہاہکین کو کھانا پراہم کیا جائے گا لئیہ میں ایف جی کالج یونیورسٹی کا سپورٹس گالا طلبہ کا خوب حلہ گلہ بی ایس پارٹنی اور زمالو جی کے درمیان کرکٹ میچ ہوا طلبہ رساتزہ خوب محضوظ ہوئے ادھر فاروق گلخان کالج یونیورسٹی لئیہ کے درہ تمام سپورٹس گالا طلبہ نے مختلف کھیلوں میں بڑھ چکی اور آواز ایسی جو کانوں میں رس کھول دیں ملتان میں بسارت اور ٹانگوز سے محروم طالبہ کا کمال ملتان ٹیلنٹ ہنڈ موسیقی کے مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی اول آنے پر بلائنڈ سینٹر ملتان میں خوشی کا سما اسابزہ اور ساتھی طلبہ نے سمیہ کا پھولوں سے استقبال کیا مزید محنت کر کے ملک اور قوم کا نام روشت کرنے کا عزی